اللہ علیہ وسلم علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم بزرگوں کی صحبت میں اپنی اصلاح کے لئے حاضر ہوئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت یہ صحبت بابا نصیب فرمائے میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ حسد رو یا ایوہا اللہین آمنت اللہ کہ اے ایمان والو تم اللہ حسد رو ایک در تو ہوتا ہے کہ انسان ظاہر میں درتا ہے ہر انسان اس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ آنکھوں سے طاقت ہوا کے سامنے ہر انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے یا عام طور سے ظاہر آنے والی چیزوں کے سامنے ہوتا ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے باطنی جو انسان کو تنہائی میں محسوس ہوتا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے محفل میں تو انسان کا ڈرنا آسان ہے لیکن تنہائی میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لینا یہ بڑا مشکل کام تنہائی میں اگر کسی کو اللہ کا ڈر مل جائے اللہ کا تقویٰ اس کے دل میں آ جائے اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے تو یہ انسان متقی کہلاتا ہے اور ایسے انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بشارت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انسان کو تقویٰ کی تعلیم دی ہے اور تقویٰ انسان کو اسی وقت میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کسی متقی اور اللہ کے دوست کی صحبت کو اختیار کر لے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آگے یہ بات اشارت فرمائی کہ وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ اور صادقین صدقین اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈروا اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں انسان کو تقویہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز معامل بن سکتی ہے تو وہ سچے لوگوں کا ساتھ ہے اور سچائی صادقین صدقین صدقین کون لوگ ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کے تعلق سے بڑی تفصیلی غفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت میں مجھے صرف یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا تقویہ اپنے دلوں کے اندر اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ اتیار کریں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں جو صادقین ہیں جو صدقین ہیں جو اپنے دلوں کے اندر سچائی رکھنے والے ہیں جو تنہائی میں اور محفل میں اللہ سے ڈنے والے ہیں آج اس وقت میں ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان میں آج ایسے ہمارے مہمان محترم تشریف برمہ ہیں جن کو ہمارے شیخ حضرت شاہ قاری منیر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت حاصل رہی ہے اور حضرت کو خلافت بھی حاصل ہے اور ہمارے شیخ کے ساتھ میں حضرت کا ایک لمبہ زمانہ ساتھ میں گزرا ہے رفیق محترم رہے ہیں میری مراد ہے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتم العالیہ جو سنبل سے تشریف لائے ہیں حضرت والا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ حضرت والا کی زندگی کو دیکھیں گے تو حضرت کی طبیعت کے اندر یقصوری اور مزاج کے اندر نرم مزاجی جیسا کہ مجھے ابھی ہمارے شیخ صاحب نے حضرت نے بتایا کہ میرے ساتھ میں کافی لمبے زمانے تک ساتھ رہا اور حضرت کے ساتھ میں کافی لمبے وقت تک ہمیں ایک ساتھ میں رہے ہیں حضرت سے خلافت بھی حاصل ہے لیکن آج تک حضرت اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں آج حضرت والا کا ہی خطاب ہوگا میں تو درمیان میں جملے محترزہ کے طور پر حضرت کے تعریف کرانے کے لئے حضرت کے حکم کی وجہ سے بیچ میں حائل ہو گیا ہوں میں بڑے ہی عدو احرام کے ساتھ میں حضرت والا سے ترخواست کرتا ہوں